السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ساتھ امید کرتا ہوں خیریت سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رہیم حسین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ من رہیم میرا یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں امیس آفیس 2019 کی کلاس نمبر چھے لے کے حاضر ہوں جس میں ہم سیکھیں گے آخری انسرٹ مینو کا آخری جو ہمارے پاس آپشن بچا ہے سیمبلز اور ایکویشن کا آج ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے تو بغیر وقت ضائع کیا سیدھا میں لے چلتا ہوں آپ کو امیس آفیس 2019 میں نیو پیج دوستو یہ ہمارے پاس پیج ہے پیج کے بعد انسرٹ والڈ آرٹ تک ہم پچھلی کلاس میں سیکھ چکے تھے دوستو اب آگے والے آپشن یہ سگنیچر لائن ہے سمپلی آپ اس میں اسے ایڈٹ کر کے یہاں آپ کا نام آ جائے گا یہاں پر ایکس لکھا رہے گا اس کے بعد ڈیٹ اینڈ ٹائم یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جس فارمنٹ میں آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم چاہیے آپ نے تو دوستو آج جو ہمارا فوکس ہوگا سب سے زیادہ فوکس ہوگا وہ ایکویشن پہ ہوگا اور سیمبلز پہ ہوگا دوستو ایک ایسی چیز ہے ایم ایس آفیس میں جس میں آپ بعض وقت ایم سی کیوز جب آپ ٹائپ کرتے ہو یا کوئی بھی میت کا پیپر یا کچھ بھی میت کے لئے آپ ٹائپ کرتے ہو تو اس میں ایکویشن آنا لازمی ہے جیسے کافی میتھمیٹک کے پیپرز آتے ہیں تو وہ بناتے ہیں ان میں ایکویشن ڈال کے انہیں ہم فلی طریقے سے جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں دوستو تو سیمپلی آپ کے سامنے کوئی ایک ایکویشن میں جو ہے رکھتا ہوں مثال کے طور پر کسی لے لیتے ہیں دوستو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض وقت جب آپ اسکولز میں پڑے ہوں گے تب آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کے لئے ملی ہوں گے دوستو سیمپلی آپ نے اسے ایڈٹ کرنا ہے ری ایڈٹ اس طریقے سے ہوگا یہ دیکھیں یہ ان بھی ری ایڈٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ اوپر نیچے ادھر ادھر جہاں پر آپ اسے ری ایڈٹ کریں یہ ری ایڈٹ ہو جائے گا یہ چیزیں جب آپ کوئی میتیمیٹی کا کام کرو گے تب ہی آپ کو بہ آسانی سمجھ آئیں گی یہ ہے ایکویشن ایکویشن میں کلک کریں گے یہاں پر آپ وہ جو طریقہ تھا وہ ہمارا طریقہ تھا اس طریقے کے ساتھ کہ آپ اسے صرف اور صرف بنی بنائی ایکویشن جو ہے انسٹال کر سکتے ہیں آپ نے صدہ ایکویشن پر ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے کچھ بنی ہوئی بھی آئیں گی اور کچھ آپ بنا بھی سکتے ہیں یہ سارے سیمبلز جو آپ کو کام میں آئیں گے وہ سارے یہاں کے یہاں آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں پلس کا مائنس کا اور بھی کافی سارے ایسی الجبرا کے جو ہیں اپشن ہیں اس کے علاوہ آئیکن ہیں جو ہمیں بہت اوقات نہیں ملتے اس کے بعد یہ لائن ٹیکس بھی ہے آپ انہیں بھی اپلائے کر سکتے ہیں سیمپلی یہ آپ کے کی بورڈ پہ بھی ہیں اس کے علاوہ ویسے بھی آپ کے پاس ہیں اس کے بعد دوستو آگے چلتے ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں اور کون کون سے شیپس ہیں یہ دیکھ لیں دوستو مثال کے طور پر اسے ایک میں ڈراغ کر لیتا ہوں ایک میں اس ایکویشن کو ڈراغ کر لیتا ہوں یہ رہی آپ کے سامنے جیسے کہ مثالیں آپ لکھتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹے وی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے آپ ایسے لکھتے ہیں کہ ایک جملہ لکھا جاتا ہے جی فلان فلان کتنا ہوئی یہ دیکھیں آپ نے اس کے سامنے پلس کا نشان دینا ہے آپ یہاں پر گیارہ یہاں پر کچھ بھی آپ لکھیں لکھ کے جائیں یہ بڑھتا جائے گا نیچے لکھ رہے ہیں یہ بھی بڑھتا جائے گا یہ آپ پلس کے لیے مائنس کے لیے ملٹیپل کے لیے آپ اسے یود کر سکتے ہیں یہ یہ فارمولا آپ کو اس چیز کے لیے کام ہوئے گا اس کے بعد پھر چل دیں کسی اور کو اٹھاتے ہیں دوستو یہ بھی بہت سارے شیپس بنے ہوئے یہ شیپس جو بنے ہوئے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان شیپس کو آپ ریائیڈٹ کر کے آگے کام کر سکتے ہو ورٹیکل انداز میں بھی اس میں بہت سارے پڑھیں یہ دیکھیں اس کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے یہ بیچ والے کو یہ دیکھیں یہاں پر چار آگیا یہاں پر دو آگیا ایسے شیپس بھی بہت اوقات آپ کو بنانے پڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ شیپ بھی آپ بہت سانی ایکویشن انسٹال کر سکتے ہو اس کے علاوہ بہت سارے ایکویشن میں شیپس ہیں میں آپ کو سارے ڈراؤ کر کے نہیں دکھا سکتا آپ کے سامنے ہی ہیں آپ اسے دیکھ لیں جب آپ انسٹال کریں گے تب ہی آپ کو یہ سارے نظر آئیں گے پھر آپ انہیں یوز بھی کر رہیں گے دوستو یہ بریکٹس والے بھی ہیں آپ اپنے کی بورڈ سے بھی بریکٹس لگا سکتے اور یہاں پر آپ کو بنے بنے بریکٹس بھی ملیں گے یہ دیکھیں میں نے بریکٹس میں چار لکھ دیا اس کے علاوہ کچھ اور ٹائے کر دیں اور کا مقصد ہے یہ دیکھیں یہ فنکشن بھی ہیں انس میں اس کے علاوہ آگے سیمبل والے بھی ہیں آپریٹر بھی ہے میٹرکس بھی ہے دوستو ان سب کو آپ یوز جب کریں گے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کس طرح سے کیسے یوز ہونے اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ سارے بھی ون بے ون کر کے سمجھاؤں اور چیک کروں کہ یہ کیسے یوز ہونے تو دوستو یہ تا ہمارا ایکویشن ایکویشن کے بعد دوستو ہمارے پاس آتا ہے سیمبل یہ وہ آپشن ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہم میتھامیٹک کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اس میں آپ کو ملٹیپلا ہے اس کے بعد جو ہے تقسیم جمع اس کے بعد بہت سارے آپشن اس میں مل جائیں گے جو آپ انسٹر کر کے اپنے کام کو خوبصورت بنا سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اوپن ہوا پڑا یہ دیکھیں یہ بہت سارے ہیں بہت سارے بہت سارے بہت سارے بندے نہیں بھی ڈھونڈ پاتے اور بہت سارے بھی لیتے ہیں اس میں ہر اس میں ہر لینگویج کے یہ کیانا میں سے آپ کے سامنے آپشن آئیں گے اس کے علاوہ آپ اس کے فانٹ سائز چینج کروں گے فانٹ سٹائل چینج کروں گے وہ بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ دیکھیں میں اٹھ دھوٹا فانٹ سٹکیاں نیچے جائیں گے انگلیش کا کریں گے انگلیش کے آ جائیں گے انگلیش کے بعد آپ ایسے ون بائی ون جتنے بھی فانٹ آپ کے پاس ہیں آپ چینج کرتے جائیں گے یہ جو سیمبلز ہیں اسی فانٹ کے سٹائل میں آپ کی طرف آتے رہیں گے یہ دیکھیں جو بھی آپ ان میں سے لگانا چاہیں گے جیسے یہ فیصد کی نشانی ہے پلس کی نشانی ہے یہ وہ کاما اور بھی بہت کچھ ہی نیچے بھی لگے ہوئے آپ کے سامنے اسیمبل میں سے سمپلی آپ نے مور پہ جانا ہے یہاں سے اگر آپ کچھ اپنے پیج پہ لانا چاہتے ہو آپ نے جیسے یہ میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو انسٹرٹ کر دیں گے اگر آپ اسے سائز بڑھا کرا جانے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور جیسے فانٹ کا سائز بڑھا کرتے ہیں اسے بھی ویسے سمپل ہی فانٹ کر دیئے ہے بڑھا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد پھر سکلتے ہیں اسیمبل میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایروز کی مددہ دے ہر شیپ کی یہاں پر آپ کو یہ لائنس وغیرہ مل جائیں گے آپ یہاں سے سیلیکٹیں بھی کر دیں اس کی کیٹا گیٹی نہیں ہے آپ کے سامنے سبجیکٹ لکھا ہوئے جیسے تھا ہی ہے تھا ہی میں یہ سب کو جاتا ہے فونو ٹکس ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سارے اپشن ہیں اب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ون بائی ون میں سے جو ہے وہ کور نہیں کر سکتا آپ اسے خود ٹرائے کریں تب ہی آپ کو جا کے یہ سمجھ آگے تو دوستو آج کی ہماری کلاس ہے وہ انسٹ سارا پورا ہوا آخری اس کا سیمبل اپشن تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہاں ویڈیو پہ کمنٹس اور لائک جو ہے لازمی کیا کریں کمنٹس کرو نہ کرو آپ کی مردی لیکن لائک لازمی کیا کریں کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا لیکن ہماری جو ہے بہت ساری اوصلہ اوضائی ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لنگے گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ